اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو کیسے ہیں آپ میرے دوستوں بھائیوں اور تمام حاضرین کے لیے ایک نیاب توفہ لے کے آئے ہوں سردیوں کے لیے جو کہ سردیوں کا بہت زیادہ نیاب توفہ ہے زیادہ تار لوگوں کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے جسم کا اپنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے جو دماغ کے پٹھوں کے لیے جسم کے پٹھوں کے لیے ٹانگو کے پٹھوں کے لیے اور وہ لوگ جو کھرے ہو کر کام کرتے رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہترین توفہ ہے جو ہاتھوں سے مشکت کرتے ہیں کندے بغیرہ درد رہتے ہیں ان کے جسم میں دردے رہتی ہیں سردی بہت زیادہ لگتی ہے حاصل بزرگوں کے لیے یہ زبردست توفہ ہے تو حاضرین آج میں جو آپ کو چیز بتا رہا ہوں آپ اس کو اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں ایک نیچرل چیز ہے اور نیچرل طاقت اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک لدود لینا ہے ٹھیک ہے ایک لدود میں آپ نے تقریباً گیارہ عدد خجور ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور تقریباً اکیس بادام ڈالنے ہیں بادام جو ہیں وہ خیرہ دینی ہو یا گربندی بادام ہو دونوں میں سے آپ نے یہ گریہ اگر خیرہ دینی ڈالنے تو بہت زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یارہ کاجو ڈالنے ہیں پندرہ پستے کے مغز کے دانے ڈالنے ہیں پانچ اکھروڑ ڈالنے ہیں پانچ عدد لونگ ڈالنے ہیں ایک ٹکڑی آپ نے ایک انگل کے برابر ہو دالچینی کی ڈالنی ہے اور ایک چمچ آپ نے میتھی دانے کا ڈالنے ہے اور ایک چمچ علسی کا ڈالنے ہیں تو میرے بھائیو اس تمام چیزوں کا خجوروں کا جہاں خجور ہے اس کی گھٹنیں نکال لینی ہیں اس کو میدہ کر لینا ہے اس کو دودھ میں پکانا ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو چیزیں ان کو بھی آپ نے ہلکا ہلکا سا کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد جب یہ ہلکا ہلکا یعنی کہ پورٹر نمہ ہو جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائیو کہ آپ نے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ آپ نے دودھ میں ڈال دینی ہے اور ہلکی آنٹ پر آپ نے دودھ کو پکانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جب دیکھیں کہ دودھ کلو کا آدھا کلو رہ جائے تو آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے نیچے اتار کر اگر آپ نے میٹھا کم ہے تو شکر ڈالے نہیں ہے یا شہر ڈالے نہیں ہے یا گر بھی ڈال سکتے ہیں چینی کا استعمال آپ نے نہیں کرنا تو یہ آپ ایک کپ صبح دوپہر شام اگر بہت زیادہ پٹھوں کی کمزوری ہے یہ جسم میں ویکنس ہے بہت زیادہ کمزوری ہے اسابی کمزوری ہے جسمانی کمزوری ہے قوت اباہ کی کمزوری ہے دماغ کی کمزوری ہے آنکھوں کی کمزوری ہے تو میرے بھائیو آپ نے یہ چیزیں ڈالنی ہے الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ تین چار دنوں میں آپ جہاں پر آپ ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں یا دو گھنٹے کام کرتے ہیں یا پانچ گھنٹے کام کرتے ہیں اس دوائی کے استعمال سے الحمدللہ آپ بارہ بارہ گھنٹے بھی کام کریں کہ تو آپ کو تکابر نہیں ہوگی تو میرے ناظرین یہ نسخہ نوٹ فرمالیں لکھ لیں اور یہ بہترین چیز ہے فیملی کے لیے بچوں کے لیے چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے جنہیں سردی لگ جاتی ہے ان کے لیے تو عدد بچوں کو عدد کپ دے دیں بڑے ایک ایک کپ پی لیں تو الحمدللہ دس منٹ کے بعد اس کے لیے جو سردی ہوگی وہ ختم ہو جائے تو یہ آپ کے لیے میں سردیوں کے لیے ایک نیاب توفہ لے گیا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے ہمیں اپنے دعا میں یا رکھیے گا اللہ حافظ